بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اسرائیل نے بند نہ کیا تو رشیہ اسرائیل پر حملہ کر دے گا اور ایکسپرٹس کہنے ہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا کنفلکٹ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل شام پر بھی حملے کر رہے ہیں یہ بارڈرز کروس کر کے پوری دنیا میں یہ جنگ پھیلنے جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم تھرڈ ورلڈ وار میں کنمرٹ ہو جائے اب دیکھیں رشیہ کے شام کے ساتھ کیا تعلقات ہیں کیا ریلیشنز ہیں کہ رشیہ اس حد تک جانے کے لئے تیار ہے بسکلی شام کے اندر رشیہ کی ملٹری بیسیز ہیں اس کے علاوہ ائر بیسیز اور نیول بیسیز بھی ہیں رشیہ نے بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے شام کے اندر اب کیا ہے کہ اسرائیل ادھر میزائل مارا اور رشیہ کی سیکیورٹی کو تھریٹس ہے تو رشیہ نے اسی لئے اس کو تھریٹ دی ہے اس کو وارننگ دی ہے اسرائیل کو کہ وہ خبردار کے شام کے اندر وہ کسی بھی قسم کے اس نے حملے کی ہے بسکلی جب شام میں عرب سپرنگ آیا یعنی کہ دو ہزار گیارہ میں جب شام کے اندر ایک فیک قسم کا پروٹیسٹ ادھر شروع کیے گئے کہ لوگ انیمپلائیمنٹ سے تانگ ہیں لوگ مہنگائی سے تانگ ہیں تو لوگوں نے باہر آ کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا جس کے پیچھے یقیناً امریکہ ایک ایول پاور تھی اور اس کے علاوہ اس کے الائز جو ہیں فرانس اور برطانیہ یہ شام کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے ان کے اپنے انٹرنس تھے انہوں نے لوگوں کو جب لوگ باہر نکل آئے پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے تو اس شام کو سیریہ کو انہوں نے سیول وار کی طرف دکیل دیا اپنے ایجنٹس اس کے اندر گسا دیئے ان کو ویپرز دیا ان کو پیسہ دیا اور پورے شام میں ایک سیول وار ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی اس سے پہلے رشیہ کی ٹونٹی بلین ڈالر کے قریب شام کے اندر انویسمنٹ تھی رشیہ کوئی چیز کا بڑا دکھ تھا کہ امریکہ نے شام کو تباہ کر دیا اس کے اندر جنگ لگا دیا رشیہ اور سیریہ کے جو تعلقات ہیں وہ صرف دوزار نو اور دوزار دس میں ہی نہیں تھے کہ جس میں انہوں نے ٹونٹی بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی تھی شام کے اندر اس سے پہلے آپ نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایٹی میں جائیں تو پتا چلے گا کہ رشیہ شام کو بہت لارج سکیل پر اصلہ ایکسپورٹ کرتا تھا بلین ڈالر کا اصلہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا شام کو شام رشیہ کا سیونتھ لارجسٹ کلائن تھا ساتھوہ بڑا کلائن تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نائنٹین نائنٹی ون میں یہ یو ایس ایس آر کلاتا تھا اس وقت سوویٹ یونین جب نائنٹین نائنٹی ون میں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو نائنٹی ٹو میں جب رشیہ بنا تو اس وقت رشیہ نے شام کا تقریباً سیونٹی فائی پرسن کے قریب جو ڈیٹ تھا کرزہ تھا وہ سب کینسل کر دیا تو یہ کرزہ کینسل کرنے کی وجہ سے شام اور رشیہ کے تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہوگے تو نائنٹین رشیہ کی یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ویپنز وہ سیل کرتا ہے ڈیفینس کے اور بھی جو ایکیپنٹس ہیں وہ پوری دنیا کو سیل کرتا ہے اور شام ایک اس کا میجر کنٹری ہے جو رشیہ ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 3% ویپنز کو سیل کر کے وہ اپنی انکم کماتا ہے رشیہ نے شام کو اپنی مارکیٹ بنایا ہوئے ادھر اصلہ بیشتا ہے اور اسی وجہ سے رشیہ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہے اور اس کے علاوہ رشیہ کو خطرہ ہے کہ اس کی ائر بیسیز اس کی ملٹی یا نیول بیسیز کو یہ امریکہ اسرائیل اور یہ بریٹن یہ ساری ایول پاورز یہ اس کو نقصان پنچانے کے کوشش کر رہے ہیں اب دیکھئے دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ میں ہوا یوں تھا کہ جب دوہزار گیارہ میں شام کے اندر عرب سپرنگ شروع ہو گیا سیول وار شروع ہو گئی تو اس وقت امریکہ نے اپنی وہی چال چلی کہ امریکہ نے شام پر یونائٹیڈ نیشنز جو کہ ایک ایول پاور ہے اس کے ذریعے پبندیہ لگانے کی کوشش کی تو رشیہ ایک واحد ملک تھا جس نے اس کو ویٹو کر دیا تو یہ رشیہ اور شام کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور یہ رشیہ ایران یہ ادھر پروکسیز چل لی ہیں جنگیں چل لی ہیں شام ایک بیٹل فیل بنا ہوا ہے رشیہ اپنا اصلہ بھی بیچتا ہے اور اس کے علاوہ رشیہ جو اس کا پریزیڈنٹ ہے شام کا بشارو لسد اور ایران یہ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اویسلی ادھر ایک سیول وار چل لی ہے خانہ جنگی چل لی ہے جس کا فائدہ امریکہ اسرائیل برطانیہ فرانس یہ تمام ایول پاورز اٹھا رہی ہیں اور شام کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہی ہیں تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشیہ نے اسرائیل کو اتنی بڑی دھمکی کیوں دی اس کی وجہ یہی ہے کہ رشیہ کے شام کے ساتھ انٹرسٹ ہیں ایکنومک انٹرسٹ بھی ہیں ملٹری انٹرسٹ بھی ہیں حالانکہ اسرائیل جو ایک ایول پاور ہے ایک شیطانی طاقت ہے اس کے پیچھے امریکہ یورپین جونین جس میں فرانس برطانیہ اور یونائٹی نیشن جیسی یہ تمام ایول پاورز یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اسرائیل جو خون ادھر کر رہا ہے قتلیام کر رہا ہے فلسطینیوں کا لبنان پہ وہ میزائل مار رہا ہے شام پہ میزائل مار رہا ہے تو اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ رشیہ نے یہ اس لیے یہ سٹانس لیا کہ اس کے انٹرسٹ ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر اس کے انٹرسٹ کو اس کی سیکیورٹی کو تھریڈ سوئیں تو وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ناظرین آپ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ